جی تو ویور آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ایم ڈی پینٹر میں خوش آمدید جو آج کی ویڈیو ہے ہماری وارٹر میٹ کو بنانا کس طرح ہے اور لگانے کا کیا طریقہ ہے کون سا کلر ہے یہ سارا آج کی ویڈیو میں آپ کو میں معلومات دوں گا تو آپ نے ویڈیو کو مکمل غور سے دیکھنا آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں چھ ہزار بارہ سپارکو ایکوہ میٹ یہ بنائیں گے آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں مکس کر رہے ہیں اس کو اس کو نصواری کلر کہتے ہیں ایک گلن میں پورا ایک گلن پانی ڈالیں یہ تھیار کرنے کا طریقہ دکھا رہے ہیں آپ کو جب لگائیں گے وہ بھی دکھائیں گے آپ کو ابھی اس کو کس جگہ پر استعمال کرنا ہے وہ بھی آپ کو ابھی دکھائیں گے انشاءاللہ جی تو پانی ڈالنے کے بعد جو ہے آپ نے پہلے ہاتھ سے مکس کرنا ہے اس کے بعد جو ہے اس طرح کلٹی دینی ہے اس کو تین چار دفعہ کلٹی دے دیں تاکہ یہ پانی اور کلر جو ہے اچھے طریقے سے مکس ہو جائے جی تو ناظرین ویڈیو کو اسکیپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں آپ کو اس کو استعمال کر کے بھی دکھائیں گے جی تو یہ ہمارا کلر تیار ہو گیا جی تو بیورد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہم نے چھے ہزار بارہ نمبر کلر بنایا تھا یہ پٹی کو لگا رہے ہیں یہ بلکل شت کے ساتھ بائڈر پٹی ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ تو ناظرین کلر کا پہلا کورڈ ہے اس جگہ کو دو کورڈ لگائیں گے تو یہ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ یہ مسجد کی چھت کا جو ہے بارڈر پٹی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا کلر ہے یہ ہے پہلا کورڈ آپ کو واضح طور پر نظر آ رہے ہیں دوسرا کورڈ شروع ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ